ویلکم بیک دوستوں آج میں آپ کے سامنے ریسنلی زی پانچ پلاتفارم پر ریلیز ہوئی ایک زبرتست بنگولی ویب سیریز کو لے کر آئے ہوں اس کا نام ہے شکارپور جب یہ سیریز ریلیز ہوئی تھی تب ہی میں نے دیکھ لیا لیکن لانے کا موقع نہیں ملا سو فائنلی دس ویب سیریز ایز ہیئر اس سیریز میں اورال سے نو اپیسوٹس ہے ایک ایک اپیسوٹ کا دوریشن آدھے گھنٹے کے آس پاس مطلب ہول سیریز چار گھنٹے کی اوپر ہی ہے سیریز میں کافی ساری چیزیں چلنے لگتی ہے ہر ایک بندے پر ہم کو شک ہونے لگتا ہے لیکن جب کلائمیکس آرڈینس کے سامنے آتا ہے آرڈینس کے تو ہوشی اڑ جاتے ہیں اس سیریز کو میں دو پارٹ میں ایکسپینڈ کرنے والا ہوں اس ویڈیو کو ختم ہوتے ہی آپ کو یک اور ویڈیو ملے گی اینڈ سکرین میں یا تو پھر آئی بٹن پر اس سے آپ بچہ پارٹ دیکھ لو اور ایک ویڈیو کو پورا دیکھنا ضرور اور اسی طرح سٹوری کو تھوڑا دھیان سے سنیے گا میں دوبارہ آپ کو بتا رہا ہوں سٹوری کو آپ تھوڑا دھیان سے سنیے گا تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں اس سے پہلے لٹا دو پیار فال انسٹاگ گران سیریز کی شروعات ہوتی ہے سپٹمبر دوہزار اکیس شکارپور جہاں پر ایک چھوٹے بچے کو ایک ندی میں سونے کا سکہ ملتا ہے اس کے بعد کیا تھا کچھ ہی دیر میں وہاں پر میڈیا والے گورنمنٹ والے سارے لوگ پہنچ جاتے ہیں ایچولی شکارپور میں ایک فیمس ٹیمپل ہے دیوی چودرانی اسی کے پاس ایک چھوٹا سا تعلاب ہے اسی تعلاب میں ایک سکہ ملا کہا جاتا ہے کہ دو سو پچاس سال پہلے اس مندر کو بنایا گیا اس کے اندر کافی ساری خزانے موجود ہیں گورنمنٹ آفیسرز آ کر آگے تحقیقات کرے گی یہ جاننے کے بعد ایک انجان بندہ اپنے پاس رکھے بہت سارے بٹن مالے فون سے ایک فون لے کر کسی کو کال کرتا ہے اس کے بعد سن چھ مہینوں بعد شفٹ ہوتا ہے اب شکارپور میں یہ افوا فائل چکی ہے کہ شکارپور میں ایک گھنونا بھوت گھوم رہا ہے اور اس بھوت کو جو کوئی بھی اکیلہ نظر آتا ہے اس بندے یا بندی سے پیسے یا گہنے چورا لیتا ہے اسی لیے آٹھ یا ساڑھے آٹھ بجے کے بعد اپنے گھروں سے کوئی بھی بہار نہیں نکلتا یہ ایک رات جب ایک ٹوشن ماسٹر اپنے سٹوڈنٹ کو پڑھا رہا ہوتا ہے تب ہی ان کے گھر میں وہ گھنونا بھوت گھوز جاتا ہے اور سچ میں دکھنے میں یہ بھوت بھوتی گھنونا ہوتا ہے اس کے بعد وہ گھنونا بھوت اس بندے کو مار کے تالاب میں فیک دیتا ہے خیر دوسرے سن میں ہمارے ہیرو کا انڈرڈکشن ہوتا ہے جس کے نام ہے کیشٹو جو اسی شکارپور میں پلا بڑا آچولی کیشٹو ایک پرائبیک ڈیٹیکٹیو ہے اور اسی طرح اس کا ایک چھوٹا سا فوٹو سٹوڈیو بھی ہے فلحال کیشٹو دین دیال نام کے ایک بندے کے گھر میں آج ایک کرائیدار کی طرح رہتے آ رہا ہے ایک زمانے میں دین دیال ایک بہت بڑا ڈیٹیکٹیو تھا لیکن پیر ڈیمیج ہونی کی ویعی سے دین دیال اب گھر پر ہی بیٹھا رہتا ہے لیکن پولیس والے ان کے پاس آ کر ان کی سلحہ لیتے رہتے ہیں دین دیال کی بیٹی کا نام ہوتا ہے چمکی اور یہاں پر چمکی اور کیشٹو ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے رہتے ہیں اسی گاؤں میں بیمن نام کا ایک پولیس والا رہتا ہے اور یہ بھی چمکی سے پیار کرتا رہتا ہے لیکن چمکی اس کو گھانس تک نہیں ڈالتی فلحال کچھ لوگ کیشٹو کو گھنو نے بھوت کو پکڑنے کا کیس دیا لیکن کیشٹو اس کیس میں لوگ کیرائیدار کی طرح رہتے ہیں ان میں سے دوسرا ہے ڈلو پندیت اور بھی کچھ لوگ ہے میں آپ کو آگے بتاؤں گا ہر دوسرے سین میں ہم دین دیال کو دیکھتے ہیں وہیں جو ہمارے گانیش بابو یہاں پر بیمن ہلکے سے کشٹو کو چڑھانے لگتا ہے کہ ہم پولیس والے رات دن مل کر پیٹرولنگ کر رہے ہیں اور وہ گھنونا بھوت ابھی تک پکڑا نہیں گیا اور یہ چلے اس گھنونا بھوت کو پکڑنے اور یہاں پر یک اور بات یہ ہے کہ کشٹو اور بیمن کی بلکل بھی نہیں جمتی بیمن موکی کی تلاش میں ہوتا ہے کہ کب یہ کشٹو کو دبوچ لے آپ چمکی کی ماں بنام کو پسند کرتی رہتی ہے کیونکہ یہ پولیس والا ہے جواب ہے کشٹو کو پسند نہیں کرتی ہر تب ہی بیمن کا سپیریئر کال کر کے یہ نیوز سناتا ہے کہ کسی تعلاب میں کسی گریل بڑی پائی گئی فٹا پر سے یہاں پر آ جاؤ اور ایکچولی اس گاؤں میں اب تک چار مڈرز ہو چکے ہوتے ہیں پولیس یہی سمجھتی رہتی ہے کہ چاروں مڈرز گھنو نے بھوت نے کیا لیکن کشٹو یہ مانتا ہے کہ گھنونا بھوت کا کیسہ لگ ہے اور یہ سیرل مڈر کیسہ لگ ہے اس کے بعد کشٹو جب اپنے فوٹو سٹیوڈیو جاتا ہے تو اس کے پاس کچھ لوگ آتے ہیں کیونکہ کل رات اس گھنو نے بھوت نے اس بندے کی بیوی کی گلے سے چین چورا لی اور ابھی تک کشٹو اس کیس کو سولد نہیں کر پایا سو بہت باتیں ہونے کے بعد کشٹو ان لوگوں سے سات دن کا وقت مانتا ہے اس کے بعد جب کشٹو اپنی سیکل پر کہیں پر جا رہا ہوتا ہے تو راستے میں کشٹو کو ایک بکری کا بچہ نظر آتا ہے کچھ جنوں پہلے ایک بندی نے کشٹو کو اس بکری کا بچے کا کیس دیا تھا کہ یہ بکری کا بچہ گم ہو گیا فانیل کشٹو کو یہ بکری کا بچہ مل جاتا ہے اس بندے کو کال کر کے یہی بتاتا ہے کہ یہاں پر جو پاسی میں نیپالی شادی ہو رہی ہے یہاں پر آ جاؤ اس طرح سے کشٹو اس بکری کے بچوں کو کسی جگہ پر باندھ کر اس نیپالی شادی میں جاتا ہے ان کے فوٹوز کھیچنے کے لیے کیونکہ یہی اس کا کام ہے لیکن کشٹو گلتی سے دلہن کے اوپر پانی ڈالنے سے وہ لوگ کشٹو کو ہن سے باہر بھگا دیتے ہیں باہر آتا ہے تو وہ بکری کا بچہ موجود نہیں ہوتا بعد میں پتہ چلتا ہے کہ ایک کسائی نے اس کو کاٹ دیا شادی میں دعوت دینے کے لیے ہر ہر راکھ چمکی کشٹو کے کمرے میں آ کر اس کو کچھ نہ کچھ کھانے کے لیے دیتی رہتی ہے اور اسی طرح دن میں انہوں نے کیا 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 وہ ساری باتیں شیئر کرتے رہتے ہیں یہ لیٹھل بیٹ آف چھوما جاتے بھی چلتی ہے وہیں دوسری طرف ایک انجان بندہ کسی کے گھر میں گھز کر اس کو بہتی بہری میں سے مار دیتا ہے اور اس کی لاش کی تکڑوں کو تھائلے میں رکھ کر ریلوے ٹریک پر چھوڑ جاتا ہے اور اسی جگہ پر ہم وہ گھنونے بھوت کو بھی دیکھتے ہیں تب ہی ایک انجان بندہ کشٹو کو کال کر کے یہ بتانے لگتا ہے کہ یہ کور بندے کا مردر ہو گیا دوسری دن صبح پوریس والے میڈیا والے ایک رینڈ سپارٹ پر پہنچ جاتے ہیں پتہ چلتا ہے کہ مرنے والے کا نام ہے دیباشیش گھوش دوسری طرف رام پرکاش گھوش کشٹو کو اپنی حویلی بلواتا ہے اچھولی ایک ٹائم پر رام پرکاش گھوش بہت بڑا زمیندار تھا اس حویلی کے کچھ کمھرم کو رام پرکاش نے کرائی پر دیکھے رکھا ہوتا ہے اب ایک ایک کرائیدار کے بارے میں میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا خیر اسی کا نام ہے رام پرکاش گھوش پہلے تو رام پرکاش کشٹو کو اپنی فیاملی کے بارے میں ایک ہشٹی بتانے رکھتا ہے کہ اس کے پرپر دادا کا نام ہے تارکنات گھوش سیونٹین نائنٹی میں تارکنات گھوش نے دیوی چودرانی کا مندر بنوایا تھا دیوی چودرانی اور اس کے آدمی بڑے بڑے زمینداروں کو لوٹ کر وہ سارا مال اس مندر کے ٹلن میں جا کے چھپایا کر دی تھی ایک دن یہ چیز تارکنات گھوش نے دیکھ لیا اس کے اندر لالج بھری اس ٹنل کے اندر جا کر دیکھا تو چاروں طرف سونا ہی سونا تو اس کو ہڑپنے کا پلان کیا لیکن تب ہی یہ بات دیوی چودرانی کو پتا چل گئی تارکنات گھوش کی فیملی کو شراب دیتے ہوئے تارکنات گھوش کو مار دیا اور وہ شراب یہ ہے کہ ان کی فیملی کا آخری بندہ ہی اس خزانے کو پاس سکتا ہے اس طرح سے وہ ٹنل بلوک کر دیا اب یہاں پر گھوش کی فیملی کا ایک میمر ہی ان سارے لوگوں کو مار رہا ہے مطلب اس گاؤں میں اب تک جو لوگ بھی مرے وہ سب کچھ گھوش فیملی کے ریلیٹڈ ہے اس سے پہلے کافی سارے لوگوں نے اس طرح کو اپن کرنے کی کوشش کی لیکن کس نے کسی وجہ سے مارے گئے رام پرکاش کے پاس ان کی فیملی کا ایک چارٹ تھا مطلب ٹری چارٹ بولتے ہیں نا تو ڈیسمبر میں وہ چارٹ چوری ہو گیا تب ہی سے یہ مرڈر سونا شروع ہوا مطلب کوئی کلر اس چارٹ کو دیکھ کر گھوش کی فیملی کو مار رہا ہے اب یہاں پر رام پرکاش کو ڈر ہے کہ وہ کلر رام پرکاش کو بھی مارے گا اس سے پہلے کشٹو اس مرڈر کو پکڑنا ہوگا رام پرکاش یہ بھی کہہ رہے لگتا ہے کہ شاید وہ مرڈرر اس کے قرائے داروں میں سے بھی ہو سکتا ہے مطلب قرائے داروں میں سے کوئی ہے جو گھوش کی فیملی سے بلونگ کرتا ہے سو پہلے تو کشٹو مانک گھوش نام کے ایک بندے کے پاس جاتا ہے مطلب پہلا قرائے دار اس کا سرنیم تو گھوش ہے لیکن یہ گھوش فیملی سے ریلیٹ نہیں کرتا بس کچھ جڑی بوٹی کے چیزیں بیزتا رہتا ہے تب ہی ایک پوشٹ پین کشٹو کے ہاتھ میں ایک لیٹر رکھتا ہے اس لیٹر کو دیکھنے کے بعد پتا چلتا ہے کہ دیوی چودرانی کا مندیر اب گورنمنٹ کے ہاتھ میں چلا گیا اب یہ ساری پروپٹی گورنمنٹ کی ہے اس طرح سے ایک نوٹیس ملتا ہے جب کشٹو ایک گورنمنٹ آفیسر کے پاس جا کر پوچھنے پر یہ بات پتا چلتی ہے کہ گورنمنٹ والے کافی ساری بار رامپرکاش کو ایسے نوٹیس بھیجا اور رامپرکاش کو یہ بھی کہا کہ اگر اس مندیر کے پاس کوئی خزارہ ملا تو اس میں کا 50% رامپرکاش کو دیں گے لیکن رامپرکاش نے ٹوٹل ہی منا کر دیا اور رامپرکاش گھوش نے یہ بات کشٹو سے چھپائی خرصکباد کشٹو موقع دیکھ کر بیمن کے پولیشیشن جاتا ہے مطلب اب تک جو پانچ مدر صبح اس کیس کے ڈیٹیلز حاصل کرنے کے لیے لیکن آئین ٹیمبر وہاں پر بیمن آنے کے ویے سے کشٹو کو وارننگ دے کر وہاں سے بھیج دیتا ہے اس کے بعد جب کشٹو اور چنگی ملاقات کرتے ہیں کشٹو یہ ساری بات چنگی سے شیئر کرنے لگتا ہے سو چنگی ایک ریپورٹر کو کال کر کے اس کیس کے سارے ڈیٹیلز مانگوا کر کشٹو کو دیتی ہے کشٹو ان پانچوں لوگوں کے گھر جا کر ایک ایک سے سوالات پوچھنے لگتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ تین لوگوں کو ایک انجان مندے نے کال کیا کال آنے کے بعد وہ تینوں شکار پر گئے اس کے بعد مارے گئے باقی دو لوگوں کو کال نہیں آیا اور ہر ایک بار الگ الگ نمبر سے کال کیا سو کشٹو ایک موبائل شاپ جا کر ریسنٹلی کس کس نے نیا سم لیا اس کے بارے میں ڈیٹیلز حاصل کرنے لگتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ دو لوگوں نے نیا سم لیا یہ ایک ہے مانک گھوش دوسرا ہے بولٹو یہ بھی رامپرکاش کا کریائیدار ہوتا ہے رات ہونے کے بعد جب کشٹو رامپرکاش کے گھر جا رہا ہوتا ہے ایک انجان بندہ کشٹو کی سائیکل کو پنچر کر کے اس پر حملہ کرتا ہے جب کشٹو اس بندے کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے وہ بندہ کشٹو کے ہاتھ سے بچھی جاتا ہے اس کے بعد جب کشٹو رامپرکاش کے گھر آتا ہے تو یہ کمرے میں بشو اور گیتا چھمہ چاٹی کرتے رہتے ہیں مطلب یہ دونوں کام والے ہوتے ہیں اس کے بعد گھر کی تلاشی لینے پر ایک ڈراؤ میں اس کو کافی سارے بٹن والے فون نظر آتے ہیں کشٹو کو جو نمبر منا تھا نا اس نمبر کو کال کرنے پر ان میں سے ایک فون رنگ ہونے لگتا ہے جب رامپرکاش اپنے کمرے سے باہر آتا ہے تو کشٹو رامپرکاش پر ہی شک کرنے لگتا ہے کیونکہ یہ سارے بٹن والے فون رامپرکاش کے ہی ہے رامپرکاش کے گھر میں جو جو قرائدار ہیں ان کے ایڈی پروفٹ لے کر ان کے ہی نام پر یہ سارے سمز خریدا سو اور کچھ پستاش کرنے پر فینلی رامپرکاش قبول کر لیتا ہے کہ اس نے تین لوگوں کو مارا لیکن باقی دو لوگوں کو رامپرکاش نے نہیں مارا رامپرکاش کسی بھی طرح کر کے اپنے خاندان کے سارے لوگوں کو مار کے اس مندر کا خزانہ لوٹنا چاہتا ہے گورنمنٹ کے ہاتھ لگنے سے پہلے سو کشٹو سے کہنے لگتا ہے کہ میں نے اب تک تین لوگوں کو مارا اب میں تم کو بھی مار سکتا ہوں تم یہ ایک بہت بڑے قائر ہو اور تم میرا کچھ نہیں بگار سکتے چپ چاپ سے تم اس دوسرے قاتل کو پکڑ کر میرے سامنے لاؤ اب دفع ہو جاؤ یہاں سے کشٹو کو غصہ آ کر رامپرکاش سے کہنے لگتا ہے کہ ابھی سے ہی میں آپ کا کیس چھوڑ رہا ہوں اور اس گھر سے بھی جا رہا ہوں اس طرح سے جب جا رہا ہوتا ہے تب ہی یہ بات پتا چلتی ہے کہ رامپرکاش کی لاش دیوی چودرانی کے مندر میں پڑی ہے مطلب جس چیز کا ڈر تھا وہی ہوا اور اسی جگہ پر ہم اس گھنونے بھوت کو بھی دیکھتے ہیں جو یہ ساری چیزیں دیکھتا رہتا ہے اس کے بعد سین تھوڑا فلاش بیک میں جانے لگتا ہے دوہزہ سترہ کولکتہ جہاں پر ہریلال نام کا ایک بہت بڑا میجیشین اپنے ہاتھوں کو زنزیروں سے باندھ کر پانی میں کچھ جاتا ہے اپنا میجک دکھانے کے لیے مطلب کچھ رہم بعد یہ اپنے ہاتھوں کو کھول کر باہر آئے گا لیکن ہریلال یہ نہیں کر پاتا جس کی وجہ سے اس کی عزت بٹے میں مل جاتی ہے اور اب ہریلال اپنا نام ڈیویڈ بدل کر شکارپور آکے رامپرکاش کے گھر میں رہ رہا ہے خیر پرزن پر پولیس والے رامپرکاش کے گھر آتے ہیں اسی مردر کیس کے بارے میں انویسکیشن کرنے کے لیے گھر کے کافی سارے لوگوں سے پوچھتاج وغیرہ کرنے لگتے ہیں اب وہی پر کشٹوں بھی ہونے کی وجہ سے کشٹوں اپنی طریقے سے انویسکیشن کرتے رہتا ہے خیر تھوڑی دیر بعد سودیش گھوش نام کا ایک بندہ اس گھر کو آتا ہے رامپرکاش کے بڑے بھائی کا بیٹا ہوتا ہے سودیش گھوش اب رامپرکاش مرنے کی وجہ سے یہ ساری پروپٹی سودیش گھوش کی ہے یہ ساری بیڈلنگ گرہ کر یہاں پر ایک بہت بڑا ہوتل بنوانا چاہتا ہے جل سے جل ان سارے قرائداروں کو خالی کرنے کے لیے کہتا ہے یہ سننے کے بعد وہاں کے سارے قرائدار سودیش گھوش پر لڑائی کرنے لگتے ہیں تب ہی گیتا ان سارے لوگوں کو چپ کرا کے ایک زبردست نیوز سناتی ہے کہ گیتا اور کوئی نہیں رامپرکاش گھوش کی بیوی ہے ریسنٹلی ان دونوں کی شادی ہوئی پروف کیلئے سودیش گھوش کو اپنے میرے سیٹیفیٹ بھی دکھاتی ہے اور یہاں پر یک اور بات یہ ہے کہ گیتا اب دو مہنے کی پرگنٹ ہے سو لیگلی یہ ساری پروپٹی اب گیتا کی ہی ہے سودیش گھوش گیتا کو کھوپشے میں بلا کر لیکن سودیش گیتا کی باتوں کو اگنور کرتے ہوئے اپنے گھر جا کر کسی بندے کو سپاری دیتا ہے کہ ان سارے قرائے داروں کو راستے سے ہٹانے کے لیے گیتا کی سچائی جاننے پر کشتوں کو دال میں کچھ کالا نظر آتا ہے گیتا کا سچ باہر نکالنے کے لیے کشتوں گیتا کے پاس جا کر گھوش کی فیملی کے اوپر جو شراب ہے نا اس کی کہانی بتانے لگتا ہے اور یہ بھی کہنے لگتا ہے کیا وہ کلر آپ کو اور آپ کے بچے کو مار دے گا کیوں آپ نے اپنی پریگرنسی کی بات سودیش کو بتائی سو اسی رات وہ انجان بندہ گیتا کو ماننے کے لیے آتا ہے تب ہی گیتا سچ بتانے لگتی ہے کہ یہ بچہ رامپرکاش گھوش کا نہیں ہے لیکن یہاں پر آنے والا کوئی مڈرر نہیں بلکہ خود اکشتہ ہوتا ہے بات یہ ہے کہ گیتا اور بشو ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے ہیں یہ دونوں ایک ہی گاؤں کے رہنے والے ہیں بنانا چاہتا تھا اسی لیے گیتا سے شادی کر لی پرامپرکاش تو بھوڑا ہے کچھ جنوں بعد یہ ٹپک جائے گا اس کے بعد یہ ساری پراؤپرٹی بشو اور گیتا کی ہی ہے گیتا کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ بشو کا ہی ہے تب ہی کشتوں اور چمکی یہ دیکھتے ہیں کہ اس گھر سے کوئی انجان مندہ باہر جا رہا ہے چادر اوڑ کر کشتوں جب اس بندوں کو فالو کرنے پر یہ بات پتا چلتی ہے کہ وہ بندہ اور کوئی نہیں ڈیویڈ ہوتا ہے مطلب تالاب کے پاس جاگر کچھ میجک وغیرہ پرفارم بڑھتے رہتا ہے اس کے بعد ڈیویڈ اپنی کہانی کشتوں کو بتانے لگتا ہے کہ اس کا اصلی نام ہری لال ہے کولکتہ میں ڈیویڈ نے اپنا میجک پرفارم نہیں کر پایا جس کے وے سے یہ شکار پور آ گیا اور جب ایک بچے کو سونے کا کوئن ملا تھا راب پرکاش نے ڈیویڈ کو ہائر کر کے اس تالاب میں اور کافی سارے کوئنس ڈھونڈنے کے لیے کہا سو ہر رات ڈیویڈ اسی کام میں لگا رہتا ہے لیکن اس کو ایک بھی کوئن نہیں ملا دوسری طرف وہی کلر آ کر گیتا کو مار دیتا ہے مطلب اوپر سے دھکا دے دیتا ہے لیکن گیتا لکی لی بچ جاتی ہے شاید گیتا کوما میں ہوتی ہے دوسری طرف بیمن کا سپیریر بیمن کو بہت ڈاٹنے لگتا ہے کہ گاؤں میں لگاتار مدر سو رہے ہیں تم کیا اخان رہے ہو یہی موقع کا فیدہ اٹھا کر بیمن کشٹو پر شک کرنے لگتا ہے کیونکہ ان دونوں کے مدر کے وقت کشٹو وہی پر تھا لیکن بیمن کے پاس اس کی خلاف کوئی بھی ثبوت نہیں ہوتا اس طرف کشٹو دوبارہ رامپرکاش کے گھر آ کر ایک ایک بندے کو امیجنیشن کرتے ہوئے یہی سوچنے لگتا ہے کہ کس کے پاس زبردست موٹیو ہے گھوش کی فیملی کو مانے کا اور ان میں سے کون ہے جو گھوش کی فیملی ممبر ہے رات ہونے کے بعد کشٹو رامپرکاش کا پرسنل سوٹکیس اپنے استاد دن دیال کے پاس لاتا ہے تاکہ اس بقصے میں کچھ ثبوت وغیرہ ڈھونڈنے کے لیے اس کے بعد کشٹو دوبارہ رامپرکاش کے گھر جاتا ہے مطلب اب یہ وہی پر رہتا ہے نا سو اسی جگہ پر کشٹو کو وہ گھنونا بھوت نظر آتا ہے فٹاور سے اس کو فالو کرنے لگتا ہے اسی میں جب کشٹو سوڈیش کے گھر جاتا ہے تو کمرے میں سوڈیش کے ہاتھ پیر بندے ہوتے ہیں اور اس کو بادنے والا وہی گھنونا بھوت ہوتا ہے دوبارہ کشٹو اس گھنو نے بھوت کو فالو کرنے لگتا ہے گھنو نے بھوت کو پکڑنے کے بعد میں کشٹو کے یہ بات پتا چلتی ہے کہ یہ تو بولٹو ہے مطلب رامپرکاش کے گھر میں رہنے والا اٹھا سیم ٹائم وہی انجان بندہ سوڈیش گھوش کو مار دیتا ہے ہر صبح ہونے کے بعد پولیس کرائم سپارٹ پر پہنچتی ہے انویسٹگیشن وغیرہ کرنے کے لئے دوسری طرف بولٹو کشٹو سے کہنے لگتا ہے کہ دادا میں نے صرف چوریا ہی کی میں نے کسی کو نہیں مارا بات یہ ہے کہ آج کل پبلک چوروں سے نہیں ڈڑتی اسی لئے میں نے ایسا میک اپ کر کے اپنے آپ کو بھوت بنایا اور لوگوں کو لوٹتا رہا مالدہ میں بھی میں ایسے ہی کیا کرتا تھا کشٹو کہنے لگتا ہے مجھے پہلے سے ہی تم پر شک تھا تب ہی وہ ریپورٹر کشٹو کو کال کر کے سوڈیش کے بارے میں بتاتی ہے کہ سوڈیش کا مردر ہو گیا بولٹو یہی کہنے لگتا ہے کہ دادا میں نے صرف اس کا سونا ہی چورایا اس کو نہیں مارا کشٹو سے ریکشت کرنے لگتا ہے کہ پلیس کشٹو دا میرا راست کسی کو مت بتاؤ کشٹو بولٹو کے سامنے دو شرطوں کو رکتا ہے پہلی کنڈیشن ہے کہ تم کو میرا اسسٹن بننا ہوگا دوسری کنڈیشن ہے اب تک جو کچھ بھی تم نے چورایا وہ سارے چیزیں لوٹانی ہوگی اس کے بعد کشٹو گاؤں میں ڈھینڈورہ پیٹتے ہوئے جن جن لوگوں کے سامان چوری ہوگے ان سارے لوگوں کے سامان ریٹن کر دیتا ہے اب اس گاؤں سے گھنر اور بھوچ چلا گیا یہ خبر جاننے کے بعد گاؤں کے سارے لوگ کشٹو کو بہت رسپیکٹ دینے لگتے ہیں خط جب یہ نیوز بھی من کو پتا چلتی ہے بھی من کشٹو سے اور جننے لگتا ہے مطلب میڈیا پولیس کو تانہ دالنے لگتی ہے کہ جو کام پولیس نے نہیں کیا وہ کام ایک ڈیٹیکٹیو نے کیا اس کے بعد کشٹو اپنے سارے بات اپنے استاد دین دہیال کو بتاتا ہے دین دیال بھی اس کو بہت اپریشیٹ کرنے لگتا ہے اب دین دیال نے رابرکاش کے ڈیری میں دو لوگوں کا نام دیکھا ایک ہے رتنگوش دوسرا پردیب گوش ان دونوں کی اڈرس کشٹو کو دیتا ہے مطلب قاتل کا اگلا ٹارگٹ شاید یہ دو ہو سکتے ہیں دمدن جاتے ہیں پہلے تو کشٹو اور بولٹو رتن کو ڈھونڈنے کے لیے دمدن جاتے ہیں اس اڈرس پر جانے پر ان دونوں کو ایک ہوتن نظر آتی ہے پہلے تو جم کے کھانا کھانے لگتے ہیں کشٹو یہ دیکھتا ہے کہ اس ہوتن میں ایک چھوٹا بچہ سرف کر رہا ہے اس بچے کا نام ہے گادائے اس کے بعد ہوتن والے سے پوچھنے پر یہ بات پتا چلتی ہے کہ رتنگوش کب کا مر چکا ہے رتنگوش اور اس ہوتن والے کے فادر دونوں پارٹنرز تھے رتنگوش نے اس بندے کے پاپا سے کافی سارا پیسہ ادھار پر لیا اس لیے یہ ہوتن انہوں نے لے لی اور اسی طرح ابھی جو بچہ دکھائے گا ہے نا گدائی اور اس کی ماں اسی ہوتن میں کام کر رہے ہوتے ہیں میں ایک سیف پلیس پر رکھوں گا اس طرح سے کشتوں اس ماں بیٹے کو اپنے استاد کے گھر میں رکھ دیتا ہے مطلب گھر کا کام بھی کر لے گی اور سیف بھی رہیں گے اس کے بعد یہ سارے لوگ بڑھ کر یفعی آر مووی دیکھتے ہیں جب میں نے کچھ دنوں پہلے ایکسپلین کیا تھا اسی ہیرو کا دوسری طرف بیمن اس ہوتل کا سی سی ٹی بھی فوٹیج چکنے لگتا ہے جہاں پر سوڑیش گھوش کا بڑھر ہوا تھا تو اس فوٹیج میں بیمن کو کشتوں نظر آتا ہے سو یہ بیوڑا سالہ دوسری فوٹیج اس کو نہ دیکھتے ہوئے یہی سمجھنے لگتا ہے کہ کشتوں نے ہی سوڑیش کو مارا خیر دوسرے دن کشتوں اور بولٹو پردیپ گھوش کے گھر آتے ہیں ان دونوں کو دیکھتے ہی پردیپ یہ پوچھنے لگتا ہے کہ تم دونوں میں سے سرانتن کا بیٹا کون ہے سچ سچ بتا دو ورنہ تم دونوں کو یہی پر ٹھوک دوں گا کشتوں یہی کہنے لگتا ہے ارے میں تو ایک ڈیٹیکٹی ہوں رام پرکاش گھوش نے مجھے ہیر کیا اور آپ نے جو بولانا سرانتن کا بیٹا ہم مسیح کو فائنڈ اور کر رہے ہیں ہم تو یہاں پر بس آپ کو وان کرنے کیلئے آئے ہیں آپ کی جان کو بھی خطرہ ہے تب ہی پتہ نہیں پردیپ کو کیا ہو جاتا ہے وہی پر اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اپسوڈ 6 اپسوڈ کی شروعات ہوتی ہے 1992 کمائے جہاں پر ایک گاڑی کا زبردست ایکسٹن ہو جاتا ہے اس گاڑی میں ایک ہزبین وائف اور ان کا چھوٹا بچہ موجود ہوتا ہے ہزبین تو مر جاتا ہے لیکن وہ عورت اپنے بچوں کو دھونتی رہتی ہے لیکن وہ چھوٹا بچہ کہیں دور جا کر گرا ہوتا ہے اسماسین پرزن ڈے پر شفٹ ہوتا ہے بیمن نے کیشٹو اور بلٹو کو گرفتار کر چکا ہوتا ہے کیونکہ جب پردیب گوش مرا تھا اس ٹائم پر بھی یہ دونوں وحی پر موجود تھے موقع کا جم کے فیدہ اٹھا کر بیمن کیشٹو کو بہت ماننے پیٹنے لگتا ہے اس کا جرم قبول کرنے کے لئے کہتا ہے جب یہ بات چمگی کو پتا چلتی ہے چمگی پولیشیشن آ کر پہلے تو بیمن سے پیار سے بات کرنے لگتی ہے کیشٹو کو رہا کرنے کے لئے کہتی ہے لیکن جب بیمن منع کر دیتا ہے تو چمگی کا دماغ سٹک جاتا ہے بیمن پر بہت گستہ دکھانے لگتی ہے اسی کی پولیشیشن میں اس کی بہت بیزتی کرنے لگتی ہے دوسری طرف دین دیال کشٹو کو باہر لانے کے لئے ایک پلان ڈالتا ہے بیمن کا سپریئر مطلب انسپیکٹر ہر رات ایک بار آتا رہتا ہے دین دیال کا آدمی اس انسپیکٹر کے پاس جا کر اسے باتوں میں لگا کر ایک لڑکی کے چکر میں فساد دیتا ہے جب وہ انسپیکٹر اس لڑکی کے ساتھ ہوتا ہے اس کے پریویٹ پچچرز ویڈیوز نکال کر اس کیوں کال کر کے اسے بلیک میل کرنے لگتا ہے کہ کل تک تم نے اگر کشٹو کو باہر نہیں لے آئے تو یہ سارے فوٹوز ویڈیوز شکارپور میں فائل جائیں گے ہر بیچار انسپیکٹر کے پاس کوئی بھی اپشن نہ ہونی کے ویسے کشٹو اور بولٹو کو رہا کر دیتا ہے اس کماز کشٹو اپنے استاد دین دیال کے پاس آ کر جو کچھ بھی ہوا وہ ساری باتیں بتانے رکھتا ہے دین دیال دوبارہ رام پرکاش کا بقصہ لے کر اس میں سے ایک آڈرس نکالتا ہے وہی سراتن گھوش سو اسی وقت کشٹو اور بولٹو سراتن گھوش کے گاؤں جانے لگتے ہیں اس آڈرس پر پہنچنے کے بعد ان دونوں کو ایک بندہ نظر آتا ہے پوشنے لگتا ہے کہ یہاں پر سراتن گھوش رہتے ہیں وہ بندہ کہنے لگتا ہے کیا ہم اندر جا کر بات کریں دکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ اس بندے کا پیر تھوڑا ڈیمیج ہے مطلب تھوڑا لنگڑاتے چلتے رہتا ہے سو کہنے لگتا ہے کہ سناتن میرے پاپا ہے باتوں ہی باتوں میں یہ بندہ ان دونوں کے لیے چائے برانے کے لیے اندر جاتا ہے موقع کا فیدہ اٹھا کر جب کشٹو دوسری کمرے میں جاتا ہے تو وہاں پر کچھ میپس وغیرہ لگے ہوتے ہیں مطلب گھوش کی فیملی کا ٹری چارٹ اب تک کون کون مرے ان کے فوٹوس تب ہی دیکھتے ہی دیکھتے وہ بندہ کشٹو اور بولٹو کو اسی کمرے میں لگ کر کے وہ باہر بھاگنے لگتا ہے جب یہ دوروں اس بندوں کو پکڑنے کی کوہش کرتے ہیں تو وہ بندہ سڑک کے پاس آ کر ایک لوری سے ٹکرا جاتا ہے جس کی ویسے وہی پر اس کی موت ہو جاتی ہے لوگ گئی بھینس پانی میں کشٹو کے ہاتھ جو ایک ثبوت لگا تھا وہ بھی اس کے ہاتھ سے چلا گیا اس کے بعد سین دوبارہ تھوڑا فلیش بیک میں جانے لگتا ہے 1992 کھومائے جہاں پر ایک بندہ ایک چھوٹے بچے کو کسی سے بات کر کے ڈفوڈیل ہوم نام کے ایک آرفنیج میں چھوڑ دیتا ہے خیر پریزنڈے پر میڈیا اس جگہ پر پہنچ جاتی ہے جہاں پر اس بندے کا ایچرینڈ ہوا تھا سناتن کے بیٹے کا کشٹو جو کچھ بھی ہوا وہ ساری باتیں میڈیا کے سامنے شیئر کرنے لگتا ہے وہیں دوسری طرف بیچاری چنکی اپنے جاپ کے لیے ٹرائے کرتی رہیتی ہے چنکی سے ملنے کے لیے ایک بندی آتی ہے مطلب انہوں نے کمائے میں ایک کمپنی کھولا اور ان کی کمپنی میں جوائن ہونے کے لیے کچھ پیسے پے کرنا پڑتا ہے اسی کے بارے میں چنکی اس بندی سے ڈسکس کرتی رہیتی ہے آپ چنکی کے پاس اتنے پیسے نہ ہونے کے ویسے چوری چھپکے اپنے گھر کے پیپرز لے کر ایک بندے کے پاس گریوی رکھ کر کچھ پیسے ادھار پر لیتی ہے بینہ اپنے فادر اور کشٹو کو بتائے دوسری طرف کشٹو بہت مایوس ہو جاتا ہے کہ اس کی وجہ سے ایک بندہ مارا گیا اور یہ کیس یہ سوم نہیں کر پایا اسی درمیان میں بولٹو اب تک جو جو چیزیں چرائی وہ ساری چیزیں کشٹو کو دکھا دے رہتا ہے اور اتفاق سے بولٹو کے پاس اس بندے کا فون بھی موجود ہوتا ہے مطلب ہاتھ اپائی کے دوران بولٹو نے اس بندے کا فون چورا لیا اس فون کو چکھنے پر بابا نام سے ایک نمبر سیو ہوتا ہے فٹاور سے کشٹو اس نمبر کو کال کرنے پر دوسرے والا بندہ کہنے لگتا ہے ارے راہل تم کہاں پر ہو اتنے دنوں تک تم اپنا فون سچاف کیوں کر کے رکھا کیا شوٹنگ صحیح سے چل رہی ہے کشٹو پوچھنے لگتا ہے کیا یہ سراتن گھوش ہے وہ بندہ کہنے لگتا ہے کون سراتن سالہ اس کے بعد سین تھوڑا فلیچ بیک میں جانے لگتا ہے کیا چلی اب یہ بھی جو بندہ مرہنہ اس کا اصلی نام راہل ہوتا ہے جو ایک پیشے سے ایکٹر ہوتا ہے ایک دن یہ کجار مندہ راہل اس کے فادر کو کال کر کے ایک فلم میں کام کرنے کا چانس دیا اور یہ بھی کہا کہ یہ مووی تھوڑی سپیشل ہے چاروں طرف ہڈن کیمراس لگے ہوں گے آپ کو اپنی اصلیت باہر نہیں لانی ہے راہل نے اس کام کو ہاں کر کے وہ گاہن چلا گیا اس طرح سے یہ ساری بات راہل کا فادر کشٹو اور بیمن کو بتانے لگتا ہے ان دونوں کو اس بندے کا نمبر بھی دیتا ہے جس نمبر سے کال آیا تھا سو پتا چلتا ہے کہ یہ تو شکارپور کا یسٹیڈی کوڑ ہے اس نمبر کو کال کرنے پر کنکرا فون پک کرتا ہے جو ایک بلینڈ برسن ہوتا ہے اسی طرح اسٹیڈی بوٹ چلاتے رہتا ہے شکارپور میں تب ہی اسی کے بغل میں ہم مالک گھوش کو بھی دیکھتے ہیں جو یہ ساری باتیں سنتا رہتا ہے ہر اسی رات کشٹو اور بولٹو دوبارہ پردیب کے گھر جاتے ہیں مطلب کچھ تلاشی وغیرہ لینے کے لیے پہلے تو ان دونوں کو ایک پوسٹ کارڈ ملتا ہے جہاں پر یہ لکھا ہوتا ہے کہ سناتن گھوش مارا گیا اور اس کا بیٹا مسنگ ہے دوسرا ایک زہر کی بوٹن ملتی ہے مطلب کسی نے پردیب کے کافی میں زہر ملا کر مار دیا باہر آنے پر یہ دونوں یہ دیکھتے ہیں کہ مانک گھوش اپنی بیوی کے ساتھ بس پکڑ کر کمائے جا رہا ہے اس کے بعد کیا تھا یہ دونوں بھی اس بس کے پیچھے چپک کر کمائے جانے لگتے ہیں ان دونوں کو فالو کرنے کے لیے اس طرف بس میں ہم مانک گھوش کی بیوی کا چہرہ دیکھتے ہیں یہ بندی اور کوئی نہیں آج صبح جو چمگی کے ساتھ ملاقات کینا جاب کی بات کرنے کے لیے وہی بندی ہوتی ہے یہ اپسوٹ کی شروعات ہوتی ہے 1789 شکارپور ایکچولی اس ٹائم پر دیوی چودرانی نے کچھ زمینداروں کو آرڈر دیا تھا کہ اس کے لیے ایک مندیر بنائے لیکن بلو بسواس نام کا ایک زمیندار اس بات سے انکار کر دیا یہاں پر یک اور ٹویسٹ یہ ہے کہ تارکنات گھوش بلو بسواس کے گھر میں کام کرتا ہے سو بلو بسواس منع کرنے کے وجہ سے تارکنات گھوش یہی بات دیوی چودرانی کو جا کر بتائی اور کہا کہ آپ بلو بسواس کو مار دو اس کی سیٹ مجھے دے دو میں آپ کے لیے مندیر بناؤں گا اس طرح سے دیوی چودرانی نے بلو بسواس کو مار کر اس کی سارے پروپرٹی کا حق در تارکنات گھوش کو کر دیا اس کے بعد کیا ہوا آپ جانتے ہو مطلب تارکنات گھوش نے لالج میں آ کر دیوی چودرانی کو دھوکہ دینے کی کوشش کی کر پریزنٹ ڈیپر بولٹو اس پوشٹ کارٹ کے آڈرس پر آتا ہے وہاں کے ایک بندے سے سناتن اور اس کے بیٹے کے بارے میں پوچھنے لگتا ہے سو یہ بندہ کہنے لگتا ہے کہ اچولی سناتن گھوش اور میری بڑی بہن ایک دوسرے سے بہت پیار کیا کرتے تھے میرے پاپا کے منع کرنے کے باوجود بھی ان دونوں نے شادی کر لی ان دونوں کا ایک بچہ پیدا ہوا ایک دن جب سناتن اور میری بڑی بہن اپنے بچے کے ساتھ ہمارے گاؤں آ رہے تھے مطلب کمائی آ رہے تھے راستے میں ان کی گاڑی کا ایکشنٹ ہو گیا اس ایکشنٹ میں سناتن گھوش مارا گیا میری بہن زندہ بچ گئی لیکن اس کا بیٹا لا پتہ ہو گیا ہم نے آس پاس کے جنگلوں میں بہت تلاش کی لیکن کہیں پر بھی وہ بچہ نہیں ملا اس کے بعد میرے پاپا نے میری بہن کی شادی یک اور بندے سے تائے کر دی لیکن میری بہن کو یہ رشتہ نام منظور ہونے کے ویسے سوسائٹ کر کے مر گئی تب ہی سے میرے پاپا اس حالت میں ہے مطلب اس کے پاپا ہمیشہ ویلچئر میں بیٹھے ہوتے ہیں بات بھی سیدھا نہیں کر سکتے سو وہ بوڑا آدمی بہت ہی مشکل سے بولٹو سے کہنے لگتا ہے دفوڈل ہوم سو بولٹو فٹاور سے دفوڈل ہوم جا کر 1992 کے ریکارڈز چک کرنے پر اس کو ایک لڑکا ملتا ہے جس کا نام ہوتا ہے کیون مطلب یہی سناتن کا بیٹا ہے دوسری طرف کشتوں کو چمکی نظر آتی ہے مطلب یہاں پر چمکی ایک انٹرویو کے لیے آتی ہے مانک گھوش اور اس کی وائف میں کمائی میں ایک کمبنی سٹارٹ کی سو مانک گھوش کی سچائی جاننے کے بعد چمکی مانک گھوش پر ٹوٹ پرتی ہے کیونکہ چمکی نے اپنے گھر کے پیپرز گریبی رکھ کر پیسے اس کو پھے کیا تو جب کشتوں مانک گھوش سے پوچھتاچ کرتا رہتا ہے تب ہی وہاں پر بولٹو آ کر کیون کی فوٹو کیشتوں کو دکھا کر کہنے لگتا ہے کہ یہی ہے سناتن کا بیٹا مطلب مانک گھوش اس بچے کی فوٹو کو دیکھنے کے بعد کشتوں شاک میں رہ جاتا ہے بولٹو سے کہنے لگتا ہے کہ یہ تو میں ہی ہوں میرا اصلی نام کیون ہے ایپسوٹ 9 کیشتوں 18 سال تک اسی ہوم میں پلا بڑھا اس کے بعد وہ فوٹوگرافی کا کام سکھ کر شکارپور میں فوٹوگرافی کرنے لگا وہی پر کیشتوں کی ملاقات چمکی سے ہوئی سو چمکی نے کہا کہ اگر تمہارا نام کیون ہے تو میرے گھر والے نہیں مانیں گے ایسا کہتے ہوئے چمکی کیشتوں کا نام کیشتوں رکھ دیا مطلب یہاں پر کیشتوں جس بندے کی تلاش کر رہا تھا وہ بندہ یہ خود ہے سو بیچارہ کیشتوں یہی سوچ کر فول زارو پینے لگتا ہے دوسری طرف بیمن کنگرا کے پاس آ کر یاد کرنے کے لیے کہتا ہے کہ کس نے اس کے فون بھوت پر آ کر کال کیا مطلب چھوٹا شہر ہے کافی سارے لوگ جان پہچان گئی ہوتے ہیں دوسری طرف کیشتوں اپنی قسمت کے بارے میں جب بولٹو سے بتا رہا ہوتا ہے اسی جگہ پر کیشتوں دلو پنڈیت کو دیکھتا ہے تب ہی کیشتوں کو یاد آتا ہے کہ اب تک جو جو لوگ مرے ان کے ماتھے پر ایک چھوٹا سا ٹیکہ لگا ہوا ہے سو کسٹو دلو کے پاس جا کر کہنے لگتا ہے کہ دلو کا کا کیا مجھے آشروات نہیں دوگے میں بھی تو گھوشی ہوں اٹھا سیم ٹائم گیتا کو ہوش آنے پر بیمن گیتا سے پوچھتاش کرنے پر گیتا دلو پنڈیت کا ہی نام لیتی ہے اور اسی طرح کنگرا بھی بیمن کو کال کر کے اسی کا نام بولتا ہے دوسری طرف دین دیال گدے کو گھوش کی فیملی کی سٹوری سناتے رہتا ہے اور اسی طرح گدے کی ماں کا سہارا لے کر تھوڑا بہت چلنے لگتا ہے کہنے لگتا ہے کہ دین دیال بسواس بلو بسواس کا فیملی ممبر ہے اور اسی طرح گدے کی ماں کو چاخو سے سٹیپ کرنے لگتا ہے جب یہ چیز گدے دیکھتا ہے تو کھٹیا کی نیچے جا کر چھپ جاتا ہے اس طرف دلو کیشٹوں سے کہنے لگتا ہے جب دلو بچپن میں اپنے ہی فیملی کا مدر گیا تھا اس وقت دین دیال نے دلو کو بچایا اگر اس وقت دین دیال نے دلو کو نہیں بچاتا یہ اپنی ساری زندگی جیل میں ہی بٹاتا دین دیال کے لیے ہی دلو ان سارے لوگ کو مارا کیونکہ اس پروپٹی کا اصلی حق دار دین دیال بسواس ہے اور اسی طرح اس ایکٹر راہل کو مارنے والا بھی دلو ہی تھا اس طرف دین دیال گدائی کی ماں کو ماننے کے بعد گدائی کو ماننے کی کوشش کرنے لگتا ہے کیونکہ ہیز آسو بلانگ سرو گھوش فیملی لیکن یہ بچہ تو کھڑیاں کے نیچے سے باہر ہی نہیں نکلتا تب ہی چمکی اپنے گھر آتی ہے لیکن وہ اندر نہیں آتی باہر سے ہی اپنے فادر سے بات کر کے چلی جاتی ہے چمکی جانے کے بعد دین دیال اپنے گھر کا سین کچھ ایسا کریٹ کرنے لگتا ہے کہ وہ مڈرر آ کر گدائی کی ماں کو مار کر دین دیال کو زخمی کر کے چلا گیا تب ہی لکی لی وہاں پر کشٹو اور باقی لوگ آ ہی جاتے ہیں اس کے بعد سین تھوڑا فلیچ بیک میں جانے لگتا ہے جب کشٹو کے ماں باپ کا ایکشن ہو گیا تھا تو کشٹو کہیں دور جا کر پڑا تھا اور وہ بچہ دین دیال کو ملا لیکن کشٹو کو دادا دین دیال سے کہنے لگا کہ یہ بچہ کبھی بھی اس گھر میں قدم نہیں رکھے گا ماں نے اپنی بیٹی کی شادی دوسری جگہ پر تائے کر دی سو دین دیال نے کشٹو کو ایک آفریج میں چھوڑ دیا بہت سالوں بعد جب چمکی کشٹو کو لے کر اپنے فادر کے پاس آئی تب ہی دین دیال کشٹو کو دیکھ کر سمجھ گیا کہ یہ وہی بچہ ہے کشٹو کو دیکھ کر دین دیال بہت خوش ہونے لگا لیکن جب رام پرکاش گھوش اپنی فیملی میمبرز کا قتل کرنے لگا دین دیال سمجھ گیا کہ رام پرکاش کشٹو کو بھی مارے گا اسی لیے دین دیال نے دلوی کی مدد سے گھوش فیملی چارٹ چورا لیا تاکہ یہ سیریل کلنگز یہی پر اُگ جائے ہر نائنٹی نائنٹی سیکس میں دین دیال اس مندر کے ٹرنل میں گیا اس خزانے کو حاصل کرنے کے لیے جو اس کا اصلی حق دار ہے ٹرنل کو کھوڑے کے چکر میں پتہ نہیں اس کے پیر کو کیا ہو گیا تب ہی سے اس کا پیر ڈیمیج ہو گیا تب جا کے دین دیال کو سمجھ میں آیا کہ دیوی چودرانی کا شعب سچ ہے دین دیال نے سوچ لیا کہ اس خزانے کا اصلی حق دار کشٹو ہے اسی لیے دین دیال نے بچوں لوگوں کو مارتا چلا گیا دلو کی مدد سے اس کے بعد کیا تھا کشٹو بیمن کو بلا کر دین دیال کو گرفتار کروا دیتا ہے اس کے بعد چمکی اور اس کی ماں گدائی کو لے کر یہ شہر چھوڑ دیتے ہیں کچھ دنوں بعد جب آئرکلوجی دپارٹمنٹ والے اس مندر کی کھدائی کرتے ہیں تو یہاں پر ان کو کچھ بھی نہیں ملتا اسی جگہ پر ہم ڈیویڈ کو دیکھتے ہیں جس کے ہاتھ میں سونے کا سکہ ہوتا ہے مطلب وہ اصلی ٹرنل کہاں پر ہے شاید ڈیویڈ کو پتا ہو سکتا ہے کیونکہ ہول سیریز میں ڈیویڈ اسی کام میں لگا تھا اس طرح سے پہلا سیزن یہاں پر دی اینڈ ہوتا ہے ان شورٹ کہانی یہ ہے کہ دین دیال بسواز بللو بسواز کا فیملی ممبر ہے جس کو تارکنات گھوش نے دیویڈ چودرانی سے ہاتھ ملا کر بللو بسواز کو مار دیا اور یہ کہانی صرف دین دیال بسواز کو ہی پتا ہے جب اس بچے کو سونے کا سکہ ملا تو آرکلیجی ڈپارٹمنٹ والے یہاں پر تحقیقہ کرنا شروع کیا سو رام پرکاش گھوش نے سوچ لیا کہ اگر یہ خزانہ گورنمنٹ کو مل جائے گا تو اس کو پھوٹی کوڑی تک نہیں ملے گی مطلب سارا خزانہ ہی حاصل کرنا چاہتا ہے اور اسی طرح دیوی چودرانی کا شراب کیا تھا کہ گھوش کی فیملی کا آخری بندہ ہی اس خزانے کو حاصل کر سکتا ہے اسی لئے رام پرکاش گھوش نے ایک کے بعد ایک اپنے فیملی میمبرز کو ماننا سٹارٹ کیا ایک دن یہ چیز دلو نے دیکھ لیا اب دین دیال کو شک ہوگا کہ شاید رام پرکاش گھوش کشتو کو بھی مارے گا سو اسی فلو کو فالو کرتے ہوئے دلو نے بچے گھوش والوں کو مار دیا تاکہ یہ سارا خزانہ کشتو کو ملے کشتو چنکی سے شادی کر کے خوشحال اپنی زندگی گزارے خیر سیریز کیسے لگی کمنٹ کر کے بتانا ضرور ملتے ہیں اگلی وڈیو میں تب تک ٹیک کیر بابای سی ایسو